اسلام علیکم معزز طلبہ و طالبہ میرا نام سید تمہارب پاس ہے معزز طلبہ و طالبہ آج ہم گونیٹس کے بارے میں پڑھیں گی اور گونیٹس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم آج ایک ٹیسٹ کے بارے میں بھی پڑھے گئے جس ٹیسٹ کو بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن ٹیسٹ کہا جاتا ہے اس ٹیسٹ سے خون میں موجود گلوکوز کو ماپا جاتا ہے اس کی مقدار کو ماپا جاتا ہے یہ جانا جاتا ہے کہ خون میں گلوکوز کتنی مقدار میں ہے تو اس ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ گونیٹس کے بارے میں بھی پڑھیں گے گونیٹس کون کون سے ہارمونز خارج کرتے ہیں ان کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں گلاس پورٹ کی جاننے اسلام علیکم معزز طلبہ و طلبہ آج ہم پڑھنے والے ہیں بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن کے ٹیسٹ کے بارے میں اس کو بی جی سی ٹیسٹ بھی کہتے ہیں بی جی سی ٹیسٹ بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن ٹیسٹ یہ ٹیسٹ خون میں گلوکوز کی مقدار کو ماپنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد ڈائیبیٹیز کی تشخیص ہے یہ آپ سے مختصر سوال کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے کہ بی جی سی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ڈائیبیٹیز کی تشخیص اس کا مقصد ڈائیبیٹیز کی تشخیص ہے ڈائیبیٹیز کی تشخیص ہے اور یہ ڈائیبیٹیز کی تشخیص ہے کو ماپنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے یہ کچھ کھائے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے یا یہ ٹیسٹ کھانے کے کسی حساب کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے یا پھر یہ ٹیسٹ کھانے کے بھار بھی کیا جا سکتا ہے تو انسان کا یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ انسان کے کچھ کھائے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے انسان کے کھانے کے حساب کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے اور انسان کے کھانے کے بعد بھی اس کا یہ خون کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن مختلف حالات میں اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں ہم کچھ نتائج یہاں پر لکھ لیتے ہیں جب تقریباً آٹھ یا دس گھنٹے کے وقفے سے جب آپ نے کھانا کھایا ہو یعنی آٹھ یا دس گھنٹے سے آپ نے کچھ بھی نہ کھایا ہو اور تب آپ کا اگر یہ ٹیسٹ کیا جائے یعنی آپ کے خون میں گلوکوس کی مقدار کو ماپا جائے تو نتائج کچھ اس طرح سے آئیں گے بلٹ گلوکوس کنسن ایک طرف ہم لے لیں گے اور دوسری طرف ہم تشخیص اگر اس ٹیسٹ کے بعد اور یہ ٹیسٹ کب کیا گیا جس کے ہم نتائج دیکھنے لگے ہیں کھانے کے آٹھ گھنٹے کے بعد تقریباً کھانے کے آٹھ گھنٹے بعد یعنی کچھ کھائے بغیر اگر تو نتائج کچھ اس طرح سے آئے کہ خون میں گلوکوس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ستر سے نینہ نوے میلی گرام ہو خون کے تقریباً سو میلی لیٹر میں تو اگر خون کے سو میلی لیٹر میں اگر گلوکوس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ستر سے نینہ نوے میلی گرام آئے تو اس کی تشخیص نارمل ہوگی بغیر گلوکوس کنسنٹریشن اگر ستر سے نینہ نوے میلی گرام خون کے سو میلی لیٹر خون آئے تو یہ نارمل ٹیسٹ ہوگا یعنی ڈائیبیٹیس نہیں ہوگی اور اگر نتیجہ سو سے ایک سو پچیس میلی گرام فی سو میلی لیٹر خون آئے تو یہ ڈائیبیٹیس سے پہلے والی حالت ہوگی یعنی وہ ڈائیبیٹیس کی پہلے والی حالت میں موجود ہے اسے ڈائیبیٹیس ہو رہی ہوگی اور اگر نتیجہ کچھ یوں آئے کہ خون کے سو میلی لیٹر میں گلوکوس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ 126 یا 126 سے بھی زیادہ آ جائے تو وہ ڈائیبیٹیس کا مریض ہوگا یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو وہ ڈائیبیٹیس کا شکار ہو چکا ہوگا تو یہ تھا نتیجہ ایک بی جی سی ٹیسٹ کا اس مریض کا اس انسان کا جس کا ٹیسٹ یہ ٹیسٹ اس کے کھانا کھانے سے پہلے لیا گیا ہو اور اس نے تقریبا آٹھ گھنٹے سے کھانا نہ کھایا ہو تو یہ ہم نے اس کا نتیجہ نکل اب ہم ایک اور گلینڈ کے بارے میں جانیں گے وہ ہے گونیٹس گونیٹس کو جنسی آرگنز بھی کہا جاتا ہے تو گونیٹس یا جنسی آرگنز یہاں سے بھی مختلف قسم کے ہارمونز خارج ہوتے ہیں گونیٹس یا جنسی آرگنز یہ ایسے آرگنز ہوتے ہیں جن کا جنسی تولید یعنی ریپروڈکشن سیکشول ریپروڈکشن میں کردار ہوتا ہے تو گونیٹس دو ترہاں کے ہیں تیسٹیز اور دوسرے ہیں اوریز تو تیسٹیز یہ نر گونیٹس ہیں یعنی یہ نر کے جنسی آرگنز ہیں جبکہ اوریز مادہ گونیٹس یعنی اوری یہ خاتون کے جنسی آرگنز ہیں جبکہ تیسٹیز جو نر گونیٹس ہیں یعنی مرد کے جنسی آرگنز گونیٹس کا ایک کام گونیٹس پیدا کرنا ہے گونیٹس کہتے ہیں سپرم اور ایگ سیل کو گونیٹس ایسے سیلز ہوتے ہیں جن کا سیکشول ری پروڈکشن میں کردار ہوتا ہے سیکشول ری پروڈکشن یعنی جنسی تولید کے دوران نیا جاندار پیدا کرنے میں جو کردار ادا کرتے ہیں ان سیلز کو گونیٹس کہتے ہیں اور وہ دو طرح کی ہیں سپرم اور ایگ سپرم یہ نرگمیٹ ہے جبکہ ایگ آدھا گمیٹ ہے جو سپرم ہے وہ ٹیسٹیز میں پیدا ہونے والے گمیٹس ہیں جبکہ آوریز میں پیدا ہونے گمیٹ کو ایگ کہتے ہیں تو یہ جو گونیٹس ہیں نرگونیٹ اور مادھا گونیٹ دونوں گمیٹس پیدا کرنے کے علاوہ یہ ہارمونز کو بھی پیدا کرتے ہیں ٹیسٹیز سے جو ہارمون نکلتا ہے وہ ہے یہاں سے جس ہارمون کا اخراج ہوتا ہے وہ ہے ٹیسٹو سٹیرون جبکہ آوری جو کہ مادہ گونیٹ ہے جس کے اندر ایگ پیدا ہوتا ہے وہاں سے دو ہارمون کا اخراج ہوتا ہے پہلا ہے ایسٹروجن اخراج ٹیسٹیز ٹیسٹو سٹیرون کا اخراج کرتے ہیں جبکہ آوری وہ اخراج کرتے ہیں دو ہارمون کا ان میں سے پہلا ہے ایسٹروجن اور دوسرا ہارمون جو یہاں سے خارج ہوتا ہے وہ ہے پرو جسٹیرون یہ دو ہارمون مادا گونیڈ مادا جنسی اورگن جس میں ایک پیدا ہوتا ہے یعنی آوری سے خارج ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ٹیسٹو سٹیرون کا فیل پڑھ لیتے ہیں ٹیسٹو سٹیرون ٹیسٹو سٹیرون یہ جو میل یعنی نر کے جسم میں پیدا ہوتا ہے ٹیسٹو سٹیرون چونکہ ٹیسٹیز سے نکلتا ہے ٹیسٹیز صرف نر میں پائے جاتے ہیں مرد میں پائے جاتے ہیں تو یہ ہارمون بھی مرد یا نر میں ہی پیدا ہوگا اس ہارمون کا فیل کیا ہے اس ہارمون کا نر میں مردوں میں سیکنڈری سیکس کیریکٹر پیدا کروانا ہے سیکنڈری سیکس کیریکٹر نر کے سیکنڈری سیکس کیریکٹر ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں جو اسے مادہ سے جدہ بنا دیتے ہیں تو جو ٹیسٹو سٹیرون ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ نر میں نر سیکنڈری سیکس کیریکٹر پیدا کرتا ہے یہ نر میں نر یعنی مرد میں نر سیکنڈری کرتا کیریکٹر پیدا کرتا ہے نر سیکنڈری کیریکٹر ایسا کیریکٹر ہوتا ہے نر سیکنڈری سیکس کیریکٹر ایسا کیریکٹر ہوتا ہے جو نر کو مادہ سے ممتاز بنا دیتا ہے جو نر کو مادہ سے چُتا کر دیتا ہے مثال کے طور پر آواز کا بھاری ہونا اور چہرے پر بالو کا اگنا یہ وہ والے کیریکٹر ہیں یہ والی خصوصیات ہیں جو نر میں تو ہوتی ہیں لیکن مادہ انسان میں نہیں ہوتی اور یہی وہ خصوصیات اور سیکس کیریکٹر ہیں سیکنڈری سیکس کیریکٹر ہیں جو نر کو مادہ سے گمتاز یا جدا کر دیتے ہیں اور ان سیکنڈری سیکس کیریکٹر کا نر میں پیدا ہونا ٹیسٹروسٹیرون کی وجہ سے دوسرے ہارمون جو مادہ گونیڈ یعنی آوریس سے نکلتے ہیں وہ ایسٹروجن اور پروجسٹیرون ان کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں ایسٹروجن اور پرو جسٹرون یہ دونوں کیا کریں گے یہ کیونکہ آوریس سے نکلتے ہیں اس لیے صرف مادہ کے جسم میں پیدا ہوں گے یہ مادہ میں مادہ سیکنڈری سیکس کیریکٹرز پیدا کریں گے مسلن یہ چھاتی کو بڑھائیں گے مادہ کی چھاتی بڑھی ہوتی ہے نر کی نسبت انسانوں میں تو جو مادہ کی چھاتی باہر کی طرف نکلی ہوتی ہے بڑھی ہوتی ہے وہ ایسٹروجن اور پرو جسٹرون کا کام ہے اور مادہ کی چھاتی کا باہر کی طرف نکل آنا یہ اس کا ایسا کریکٹر ہے جو اس کو نر سے جدہ کر دیتا ہے اور یہ سیکنڈری سیکس کہلاتا ہے تو یہ ہم نے دو علیہ علیہ قسم کے ہارمونز پڑے ٹیسٹروجن اور ایسٹروجن اور پرو جسٹرون اور یہ گونیڈز سے نکلتے ہیں اور گونیڈز ایسے اورگنز ہوتے ہیں جو جنسی تولید میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں انہیں جنسی اورگنز یا سیکس اورگنز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جنسی تولید کے ذریعے بچہ پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں معزز طلبہ وطلبہ آج ہم نے گونیڈز کے بارے میں جانا کہ گونیڈز کیا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گونیڈز کی دو اقسام پڑھی مادہ گونیڈز اور نر گونیڈز اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ان دونوں قسم کے گونیڈز سے نکلنے والے ہارمونز کے بارے میں پڑھا ہم نے پڑھا کہ نر گونیڈز سے ٹیسٹوسٹیرون نکلتا ہے اور مادہ گونیڈ یعنی آوری سے پرویڈیسٹیرون اور ایسٹروجن نکلتا ہے اور ان کے نر اور مادہ میں افعال بھی پڑھے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آنے والی لیکچر میں ہم فیڈبیک میکنیزم کے بارے میں پڑھیں گے تب تک اللہ حافظ